پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مردہ انڈہ ہوتا اسے زندہ وچوزہ پیدا کر دیتے ہیں تو گویا ہے کہ یہ حیات دے دینا یہ اللہ تبارک وطالعہ کا خاصہ یہی وجہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا اور بروری ہڈیاں بن جائے گا تو پھر اللہ دوبارہ سے ان ہڈیوں میں زندگی پیدا کر کے یوم ماد میں انسانوں کو زندہ کر دے گا تو علموہ یہ جو ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کا نام ہے زندہ کرنے والا یہ نام جو ہے اس کے جو ہے وہ عدد کبیر سکسٹی ایٹھ ہیں سکسٹی اٹھ سٹھ اس کے عدد کبیر ہیں اور اس کا جو ہے عدد مفرد جو ہے وہ پانچ ہے فائف تو بڑا عجیب و غریب بابرکت نام ہے خاص طور پر کہ حیات اور زندگی کے حوالے سے قوت اور طاقت کے حوالے سے اس میں بڑی تاثیر ہے چوانچہ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مریض ہے بیمار ہے بیمار ہے وہ مرض اس کا رفعہ نہیں ہوتا اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے یا تو مریض خود پڑے اگر اپنے اپنے نام کے عدد نکال لے یا یہ ہے کہ جو اس کا عدد ہے اس کو جو ہے وہ تین مرتبہ جو ہے زرب دے لے سکسٹی ایٹھ کو تو جتنا عدد بنے تو وہ اتنا یہ پڑا جائے یا محیے یا محیے یا محیے کر کے یہ پڑ کے جو اپنے بندل پر نم کرے اور تھوڑا سے پانی پر نم کر کے پانی پی لے یہ اس کے در تاثیر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے دل ہمیشہ زندہ رہے اور دل کی زندگی تو ظاہر ہے کہ وہ حیات جاویدانی ہے ایمان کو نور ہے اس کے لیے ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا یا محیے یا محیے ایک ہزار مرتبہ کر کے سینے پر دم کرے تھوڑا پانی دم کر کے پی لے انشاءاللہ اس کا دل مردانی ہوگا نہ مادی اعتبار سے نہ مانوی اعتبار سے مادی اعتبار سے مطلب ہے کہ آپ کو پتا کہ موت دل کی موت کا نام موت ہے دل مر جاتا تو انسان مر جاتا ہے اس کو ہارٹ فیل کہتے ہیں جی ہارٹ فیل ہو گیا تو ہارٹ فیل موت کی ڈیفینیشن ہے یہ ہارٹ فیل موت کا سبب نہیں ہے تو دل کو زندہ رکھے گا اور دوسرا یہ کہ مانوی اعتبار سے دل زندہ رہے اس میں ایمان و یقین کی دولت جی ہے وہ منبر رہے گی اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اور ایک اس میں یہ تاثیر ہے کہ انسان کا کوئی عضو جو ہے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ٹانگ میں کوئی ایسا مرض ہو گیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں ٹانگ کاٹنی پڑے گی انگلی میں کوئی ایسا مرض پیدا گی انگلی کاٹنی پڑے گی یہ آنکھ ہیں آنکھوں کا پتہ چلے گی یہ سیدھی آنکھ یا الٹی آنکھ کی بینائی بھئی یہ ختم ہو رہی بھئی یہ جو ہے یہ لگتا ہے یہ ضائع ہو جائے گی آنکھ اس طرح کا جسم کا کوئی بھی عضو جس کے ضائع ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے مریض کے نام کے عدد نکال لیں اس کو جو ہے پانچ مرتبہ کے ساتھ ضرب دے لیں اگر مریض اپنے ناموں کا عدد نہیں نکال سکتا تو پھر اس کا اپنا عدد جو ہے سکسٹی ایٹ ہے اس کو پانچ کے ساتھ ضرب دے ضرب دے کے جو عدد آئے اتنی مرتبہ پڑھ کے اس خاص عضو کے اوپر پھونکا جائے خاص عضو پہ دم کریں اور اگر ہو سکتا تو لوکی کے تیل لوکی کے تیل پہ دم کر کے لوکی کے تیل کی مالش اس عضو پہ کریں اگر ایسا عضو ہے جس پہ مالش کی جا سکتی ہے اگر آنکھ ہے مثلا تو پانی بھی دم کر کے پانی سے آنکھوں کو دھویا جائے اس کے علاوہ دن بھر میں جب بھی موقع ملے تو یہی عصم سات مرتبہ پڑھ پڑھ کے پھونکتا رہے یا مہیے یا مہیے یا مہیے سات مرتبہ پڑھا اس عضو پہ پھونک لیا آنکھوں کا ہے تو پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ آنکھوں پہ آنکھ تو مختلف موقع پہ سات دفعہ کرتا رہے اور یہ کسی ایک وقت میں وہ پوری تعداد پڑھ کے یہ دم کریں اتنی زبردست اس میں تاثیر ہے کہ وہ جو اوزوجہ ضائع ہونے کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہو گیا خطرہ تو اللہ تبارک وطہ اس میں حیات پیدا کر دیتے یہ اس کے اندر خوبی ہے اس کا اتمام کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر انسان کسی سے ڈرتا ہے کسی کا قہر اور غضب کا خطرہ ہے مثلا یہ ملازم ہے خطرہ ہے کہ بہت جو ہے آج بہت غضبناک ہوگا اس کے قہر کا خطرہ بیوی ہے کوئی ایسی غلطی کر لی کہ شور جو بڑا غسیلہ ہے اب اس کی جو ہے وہ ماردھار کا خطرہ ٹھیک تو کوئی بھی ایسا صورتحال پیش آگئی ہے دشمن کی طرف سے کسی قسم یا حاکم وقت کی طرف سے یا عدالت کے اندر جج کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ کسی قہر کا شکار ہو سکتا اس میں بڑی تاثیر ہے اس کے لیے کرے کہ یہ نام یہ نام 58 58 58 جب کھانا کھانے لگے تو کسی ایک لقمے کو بنا کے اس کے اوپر 58 ٹائم پڑھ کے دم کرے اور وہ لقمہ کھالے تو صبح دوپہ شام کے کھانوں میں اس کسی ایک ٹائم کے کھانے کے ایک لقمے پہ 58 ٹائم جو یہ پڑھے اول آخر تین مرد و درشی پڑھ لیں اور پڑھ کے وہ لقمہ کھالے اور پھر باقی نارمل طریقے سے کھانا کھائیں یہ اس کا اتمام رکھے تو جب وہ وقت آئے گا کہ حاکمہ وقت کے سامنے یا جج کے سامنے یا باز کے سامنے جا رہا ہے یا یہ بیوی شور کے سامنے کوئی ایسی قہر و غضب کا خطرہ ہے تو یہ اگر یہ کرتا رہے گا انشاءاللہ جب سامنا ہوگا تو بالکل اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے اور یہ جب بچ جائے گا اس کی قہر و غضب سے یہ اس کے اندر تاثیر اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہے جو ہے کہ حیات کی بات ہے موہی زندہ کرنے والا تو انسان جب وہ ایسا کوئی کام کر رہا تھا کہ کام ہوتے ہوتے بیچ میں اٹک گیا اور ایسا اٹک گیا کہ خطرہ ہو گیا کہ باز اب یہ کام پورا ہوگا نہیں ایک تو یہ کہ سٹارٹی نہیں ہوا ایک کہ کر رہا تھا کام بس یوں کہ انیس بیس تک پہنچا تھا کہ انہوں نے کہا ہو ہو لگتا اب یہ بلکل پورٹلی ڈیمیج ہو جائے گا اب یہ خطرہ اگر لاحق ہو گیا تو اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ نام جو آپ نے گیارہ سو دفعہ ورد کرنا ہے اچھا ہاں یا موہی یا موہی یا موہی گیارہ سو دفعہ پڑھنا ہے اول آخی گیارہ ملکہ درودہ ابراہمی پڑھ کے جو دعا کر لینے کہ یا اللہ وہ میرا کام جائے انیس بیس کا رہ گیا فرق یہ نہ ہو کہ یہ خان بلکل لگا ایسے حالات لگ رہے ہیں کہ سب ڈیمیج ہو جائے گا یا اللہ اس کو بچا یہ شروع کر دے اور یہ فورٹی ون ڈیز کیلئے یہ شروع کر دے انشاءاللہ دو تین ویک کے اندر یہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی صرف تیال کو بحال کر دیں گے اور پائے تک میل تک پہنچ جائے گا یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور جہاں خواب میں اگر یہ پڑا اور سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر خوشحالی عطا فرمیں گے اور آخرت میں انشاءاللہ یہ سرخرو ہوگا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یہ دو تین پشارتیں اس شخص کے لیے جو یہاں مہشو خواب کے اندر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ حضرت بہت اہم آپ نے اس میں فضیلتیں بتا دیں یہ خاص کر یہ جو گھٹنوں کی تکلیف ہو جاتی ہے لوگوں کو عام طور پر گھٹنوں کی تکلیف پہ کہتے ہیں سرجری کرانی پڑے گی اور ایک بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن حضرت اگر کوئی انٹرنل آرگن ہے اب اس پہ تو لوگی کا تیل تو گھٹنے پہ شاید لگ جائے گا انٹرنل آرگن ہے لیبر ہے کڈنی ہے یا دل کی شریانے بند ہو رہی ہیں تو اس میں اس کو کس طرح سے پانی پہ دم کریں پانی پہ دم کر کے پی لیں پانی پہ دم پی لیں اور اس صورت میں اگر لوگی کے تیل ہے تو اپنے پاؤں کے تلوے پہ ملے پاؤں کے تلوے پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے تلوے پاؤں کے جو ہے اس تمام کا تعلق اندر کے آرگنز کے ساتھ ہے ہاں تو کسی نہ کسی اس کے تعلق ہوتا تو لیے پاؤں کے تلوے کی مالش کروائے تو وہ اندر کے آرگنز کو جو ایفیکٹ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا کر دے ماشاءاللہ اور حضرت ایک بات اور ہے کہ بعض وقت لوگ جو ہیں لا پروائی کرتے ہیں وہ کسی کو کہیں کہ آپ گیارہ سو دفعہ یا آپ وہ یہ پڑھیں اور وہ نہیں پڑھ پائیں گے آپ کو پتہ نہیں پڑھیں گے اور آپ کو ان سے ہمدردی بھی بہت زیادہ ہے تو کیا آپ ان کو کسی تعویز کی شکل میں لکھ دیں یا کچھ کریں جو ان کو کس طرح سے ایسا ایفیکٹ پڑھایا جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ ان کو کہہ دیں گے تو لا پروائی کریں گے پورا نہیں کریں اب یہ تو ایسی ضرورت ہے کہ ایسی چیز میں لا پروائی کرنا اس کا مطلب ہے وہ خود ہی ان اللہ لا یغیر ما بی قومن کوئی بات ہے اللہ نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی جس کو خود ہی اپنی حالت بدلنے کا شوق نہیں ہے تو اگر وہ بندہ خود ہی اتنا لا پروائی اپنی صحت کے بارے میں اپنے حالات کے بارے میں تو پھر اس کا یہ علاج ہے کہ پھر ہو پھر پھوٹا کھاؤ کھوٹا کھاؤ پھر ہو یہ بزلے کھو کرنا چاہیے ماشال